بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بھئی آج ہم ایک اور کہانی سنیں گے اور اس کہانی کا نام ہے ایک امانت دار چروہا ایک ایک کا تو مطلب آپ کو پتا ہے ایک مطلب ایک امانت دار امانت دار مطلب چروہا چروہا سمجھتی آپ چروہا نہیں چروہا مجھے یہ نہیں آتا چروہا اس کو کہتے ہیں جو بکریوں کو چراتا ہے بکریوں کو لے کے جاتا ہے کھانے کھلاتے ہیں صبح نکل جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں گراؤن کے پاس ایک عورت ہے ان کے پاس بہت ساری بکری ہیں جن کو آپ نے کیا دیا تھا کیلے کے چھلکے کیلے کے چھلکے بھی دیئے تھے اور کیلہ بھی دیا تھا ان کو آپ نے نا انٹی کو خالی کیلہ دیا تھا ہاں اور چھلکے ان کو دیئے تھے آپ نے بکروں کو بکروں کو سمجھ گئے تو وہ انٹی کیا کرتی ہیں بکریوں چاراتی ہیں اور ایک کھلکل کو بھی دیا تھا صبح نکل جاتی ہیں وہ اور بکریوں کو لے جاتی ہیں پتے پڑے بے ہوتے ہیں درخت ہیں گھاس ہے وہ کھلاتی ہیں اور شام کو بکریاں واپس لے آتی ہیں ایسی اگر مرد ہو تو اس کو کہتے ہیں چرواہا صحیح اور امانتدار کا مطلب یہ ہے جو کسی کی چیز میں چوری نہیں کرتا کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لیتا کسی کی چیز بغیر اجازت کے کسی کو نہیں دیتا اس کو کیا کہتے ہیں امانتدار 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 کس کو کہتے ہیں جو کسی کی چیز جو کسی کی چیز نہیں لیتا ہاں اس کو امانتدار امانتدار کہتے ہیں تو آج کی کہانی ہے ایک امانتدار چرواہا اب سنیں اچھا بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اجیب بات کل میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے خلیفہ جو تھے ان کا نام کیا تھا حضرت عمر ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ صحیح اب سنو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہانی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ جا رہے تھے صحیح تو اور مدینہ منورہ تھے جو ہمارے نبی کا شہر ہے نا مدینہ منورہ ہمارے نبی جہاں رہتے تھے مدینہ تو وہ لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکلے بڑا گرمی کا موسم تھا دھوپ بڑی تیز تھی اور سب جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے تو جب کچھ دیر تک وہ آگے چلے گئے تو پھر انہوں نے کھانے کے لئے دسترخان بچھایا جو ان کے ساتھ جا رہے تھے تو سب لوگ مل کر کھانا کھانے لگے صحیح اچھانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کی طرف آ رہا ہے غور سے دیکھا تو وہ ایک چروہا تھا سمجھ گئی نا چروہا کیا ہوتا ہے چروہا بکریوں کو چلا تھا بکریہا تو وہ چروہا آ رہا تھا کرتے ہوئے بکریوں کو چلا تھا والا آ رہا تھا صحیح جب وہ چروہا قریب آ گیا کس کے قریب آ گیا عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو اس چروہے نے ان کو سلام کیا جب کس کوئی آدمی کوئی جائے چروہا سلام کرنا چاہیے نا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو کہا آو بھئی تم بھی کھانا کھالو کس کو وہ جو بکنیاں چرارا تھا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ انہما نے کہا آو بھئی آو تم بھی کھانا کھالو انہوں نے نہیں 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 سنتلو آپ تو اس چروہے نے کہا نہیں بھئی میرا روزہ ہے اللہ اکبر ان لوگوں کو اتنا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی دھوپ اور اس دھوپ کے اندر یہ آدمی صبح سے بکنیاں چرا رہے اور اس نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں روزہ روزے میں تو کچھ تو یار یہ تو بہت بزرگ گیا یہ تو بہت اچھا ہے تو حضرت پانی پیتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب تاریخ نہ پڑتی ہے اب آپ ذرا دیکھیں وہ کتنا اچھا چروہ ہوگا کہ صبح سے بکنیاں چرا رہا ہے کوئی چیز کھا نہیں رہا کوئی چیز سخت پیاس لگ رہی ہے گلے کے اندر لیکن نہیں پی رہا کیوں اس لیے کہ روزہ ہے ہا منہ اچھا اب کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے کہا اچھا میں اس کا امتحان لیتا ہوں کس کا اس چروہے کا صحیح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے اس سے کہا ارے بھائی تمہارے پاس تو بہت ساری بکریہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس تی ساری بکریہ ہیں تو ایک بکریہ مزید کی افتاری کر لینا گوشت لے لینا اچھی اچھی چیزیں لے لینا صحیح اس چروہے نے کہا معاف کیجئے گا کیوں یہ بکریہ میری نہیں ہیں یہ میرے مالک کی ہیں میں تو صرف ایک چروہا ہوں یہ بکریہ اگر میری ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا میں کیسے دے دوں آپ کو نہیں سمجھے ایک تو دے دیتا ایک ساری بکریہ ایک نہیں دے سکتا تھا وہ کیسے دے دیتا ایک وہ اس کی ہے ہی نہیں مثال کے تو پر کسی اور کی چیز ہو تو آپ کسی کو دے سکتے مثلا جریر کی کوئی چیز ہے تو آپ کی جو دوست ہے ہم نہ آپ اس کو دے سکتی اگر ہم نہ آپ سے مانگے کہ یہ بیٹ رکھا ہے یہ مصفرہ مجھے دے دو یہ بال مجھے دے دو تو آپ کیا بولیں گے اس کو بھائی یہ میری ہے ہی نہیں یہ بولیں گی نا تو ہمارے گھر میں کیسے وہ بابا بولے نہیں جریر کی ہے نا وہ صحیح آپ یہ بولیں گی نا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواحے سے جب یہ کہا یہ بکریاں ہمیں دے دو تو اس نے کیا کہا بھائی یہ میری نہیں ہیں یہ کسی اور کی ہیں یہ سمجھ گیا آپ لوگ تو حضرت عبداللہ بن نے کہا ایک بکری دینے سے کیا ہوگا اپنے مالک سے کوئی بہانہ کر دے نا جھوڑ جھوڑ اس کو بول دے نا صحیح جھوڑ 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 بات ہوتی جب ہاں ایسی بہانہ کر دے وہ اس کو امتحان لے رہے تھے نا تو وہ بڑا نیک تھا اس نے پتہ کیا چرواحا چرواحا نہیں چرواحا چلو چرحا بولو اگرچہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں اسے تو پتہ چل جائے گا اللہ کو کیا جواب دوں گا میں اور یہ تو کل جیسی کہانی ہو گئی جیسے اس کی امی نے کہا تھا کہ پانی دودھ میں پانی دودھ میں پانی ملا دو تو اس بیٹی نے کیا بولا تھا دودھ میں پانی ملا دو عمر نہیں دیکھ رہے اور یہاں پہ بھی ایسی ہوا کہ عمر رضیان کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا چرو 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 یہ بکری ہمیں دے دو مالک کو تھوڑی پتہ چلے گا انہوں نے کہا مالک کو نہیں پتہ چلے تو اس مالک کے اللہ کو تو پتہ چل جائے گا اللہ تو سب دیکھ رہے چرو چرو کی یہ بان سن کر حضرت عبداللہ بن عمر بہت خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے اللہ پڑھ کیسے دیکھ سکتے اللہ پڑھ سب جگہ دیکھ سکتے بیٹا یوں گردان کہ پڑھ دیکھ سکتے ہاں اللہ پاک نہیں اچھا میں پھر کبھی آپ کو سمجھاؤں ہاں آپ تو آنک سے دیکھتی ہو دیکھو ہم جو دیکھتے ہیں نا تو ہم اچھا لو پہلے میں ایک کہانی سنا دوں پھر میں آپ کو سمجھاؤں ہاں اچھا اب کیا ہوا چرواہے کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر اتنے خوش ہوئے مدینے پہنچے مدینے پہنچ کر اس چرواہے کے مالک سے ساری بکریاں خریدی اور اس چرواہے کو بھی خرید لیا وہ غلام تھا نا ہاں پہلے زمانے بچوں کا دکان دی ہاں پہلے غلام ہوتے تھے نا پھر ان کو خرید کے لاتے تھے پھر اپنے گھر میں ان سے کام کرواتے تھے پہلے زمانے میں بابا کیوں بہت اچھے تھے نبید نہیں اچھے پہلے یہ گناہ کی بات تھوڑی تھی اچھا سنو پھر کیا ہوا انہوں نے چرواہے کو بھی خرید لیا پھر مامنی کروں گا تمہاری مرضی تم کو جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے چلے جاؤ اچھا کام کیا اور ساری بکنیاں اس کو دے دی اپنے پیسوں سے جو اتنی بکنیاں خریدی تھی اس چرواہے کو دے دی یہ بھی تم رکھ لو اچھا سنو ہم کو بھی اگر ہمارے امی ابو یا دوسرا آدمی کوئی چیز رکھنے کے لئے دے تو پھر ہمیں بھی اس میں سے کیا نہیں کرنی چاہیے لینا نہیں چاہیے نہ خود استعمال کرنا چاہیے نہ کسی اور کو دینا چاہیے صحیح ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو ہمیں دیکھ رہے نا اگر وہ زیادہ بھولے تو کلت اگر وہ زیادہ دے تو بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کوئی نہ دیکھ رہے اس کے اللہ تو دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہے اچھا ایک بات بتاؤ دیکھو میری ایک بات بہت غور سے سنیے گا دونوں کہانیوں سے ہمیں کیا پتا چلا اللہ ہر اب میری ایک بات سن بہت غور سے سن دیکھو ہم ہمیں بڑی چیز نظر آتی ہے اور کوئی چیز بہت چھوٹی ہو تو ہمیں نظر نہیں آتی ایسا ہے ایسا ہی ہے نا مثال کے طور پر وہ کمرے کے کونے میں دور وہاں کونے پر میں کمرے میں سوئی رکھ دوں پتری سی سوئی تو آپ کو نظر آئی ہاں تو دیکھو ہمیں بڑی چیز نظر آتی ہے چھوٹی چیز نظر نہیں آتی اچھا اگلی بات سنو سن تو لو میری بات سن تو لو ہمیں جو چیز قریب ہو وہ نظر آتی ہے اور جو چیز بہت دور ہو ہمیں جا رہی ہیں بہت دور کوئی چیز ہے تو آپ یوں کرتی پتہ نہیں نظر نہیں آتی ہمیں صحیح ہے تو ہمیں بڑی چیز نظر آتی چھوٹی نہیں نظر آتی قریب میں جو چیز نظر آتی ہے دور نہیں آتی ایک عجیب بات بتاؤ ہمیں سامنے نظر آتا پیچھے ہمیں آگے کی چیز نظر آتی ہے پیچھے کی نظر نہیں آتی ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف کی چیز نہیں آتی اگر میں دیکھ رہا ہوں دروازے کو تو اب مجھے اس طرف نظر آرہ ہے اگر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں تو اس طرف نظر آرہ اگر سیدھی طرف کو عجیب بات ہے اللہ کو چاروں طرف نظر آتا ہے مشرق میں بھی مغرب میں بھی دائیں بھی مائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی قریب بھی دور بھی چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی بلکہ عجیب بات بتاؤ آپ کو اپنا دل نظر آرہ ہے دل یہاں اندر ہوتا ہے نا دھک 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 کرتا ہے ہاں نظر اللہ پاک کو نظر آرہ ہے بابا اچھا آپ میں دل ایسے آواز نکالتے تجبیر کی جیسے آواز آتی کیسے اللہ 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 پڑھتا ہے آپ کا دل کہتا ہے آپ کا دل آپ پڑھا کریں نا دل سے بولا کریں آنکھ بند کر کے آپ یوں آنکھ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 میں اسی سمجھا رہا ہوں آپ کو اچھا بہت آپ میری بات سمجھیں اب آج آپ نے کیا پتا چلا اللہ پاک کو سب کچھ نظر آتا ہے اب آپ جلل بتائیے گا صرف قریب کا نظر آتا یا دور کبھی خریب کبھی اور دور کبھی اچھا اللہ 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 بڑی چیز نظر آتی ہے دونوں چیز اور اللہ 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 سب 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 طرف چیز سمجھ گئے سمجھیں آپ اللہ اللہ سوچ رہی ہیں سب کچھ پتا چلتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہمارے میں ایک اور عجیب کہانی سناوں آپ کو ہمارے نا جب ہم چھوٹے تھے نا ہمارے بابا ہم کو ایک کہانی سناتے تھے سناوں آپ کو ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے اندر اس گاؤں کے اندر ایک سکول تھا صحیح ہے اس سکول میں بچے پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں سن لو نا کہا ہے تو اس سکول میں بچے پڑھتے تھے تو وہ جو ٹیچر تھے نا انہوں نے بچوں کو ایک دن کہا بچوں ادھر آو سب بچے جمع ہو گئے کلاس کے بچے انہوں نے کہا بچوں میں تم سب کو ایک ایک مرغی دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں مرغی سب کو ایک ایک مرغی پکڑا ہی اور کہنے لگے کل ایک ایک ہر بچے کو تو یہ لو بھائی ایک مرغی تم ایک تم ایک ایک مرغی سب کو الگ الگ ہر بچے کو الگ الگ ایک مرغی دے دی صحیح اب کیا کہا انہوں نے کہا ہر بچے سے بچوں تم ایسا کرنا کل اس کو تم زبا کر کے آنا سنو تو صحیح لیکن ایسی جگہ زبا کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو صحیح ہے پھر میں تم سے کل پوچھوں گا اب اگلا دن آیا اب سب بچے زبا کر کے آگئے اب انہوں نے پہلے بچے کو اٹھایا ہاں بیٹا ادھر آئیے کیا نام ہے آپ کا مرکہ میرا نام عصد ہے اچھا عصد بیٹا آپ یہ بتائیے آپ نے مرغی زبا کر دی انہوں نے کہا کر دی اچھا کہا زبا کر دی کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا کہا نہیں میں وہاں گیا میرے گھر کے اندر ایک کمرہ تھا اور ایک جو ہے اسٹور تھا اور اسٹور کے اندر جا کر میں نے چھپ کر اندھیرے میں وہاں جا کر میں نے زبا کی وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ان کے استاد خاموش ہو گیا دوسرے سے پوچھا بھئی تم نے کہا زبا کی اس نے بھی کوئی جگہ بتا دی کہ میں گیا فنا جگہ گیا فنا گلی کے اندر گیا گلی کے بعد میں مڑ گیا پھر وہاں ایک درخت تھا پھر وہ بلکل سناٹا تھا میں نے وہاں نیچے زیبا کر دی صحیح ہے کسی نے کچھ کہا زیبا کر کے ہاں سب نے اس طرح ایک بچے سے کہا اچھ ایک بچہ بڑا پیارا بیٹھا ہوا تھا نیک بچہ تھا صحیح ہے ایک عورت اس کو کہا بیٹا ادھر آئیے آپ آپ نے زیبا کر دی کہہ رہے نہیں ہاں آپ نے زیبا نہیں کی کیوں تو میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ایسی جگہ جا رہا زیبا کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو وہ بچہ بتا ہے کیا بولا کہنے لگا استاد جی سر میں جہاں بھی گیا جس جگہ بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہے تھے اللہ تو دیکھ سکتا ہاں اللہ کو دیکھنا کتنا کتنا اچھا بچہ تھا وہ کوئی بچہ سمجھانی بات وہ سمجھ گیا پھر بھی پھر بھی اس نے اللہ کے طرف کٹ دیا اس نے نہیں زیبا کینا اس لئے کیونکہ استاد جی نے ان کے جو سر تھے استاد تھے انہوں نے تو کہا تھا ایسی جگہ زیبا کریے گا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو ایسی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے اس بچے کی تھی نہیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ دیکھ رہے ہو کوئی جگہ نہیں ہے ایسی کوئی جگہ ہے مثلا یہ کمرہ ہے یہاں اللہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے دیکھ رہے اور برابر والے کمرے میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی سمجھ گئی نا آپ تو اس بچے بڑا جہاں بھی آپ چلی جائیں اللہ میں سوتے نہیں سوتے اللہ پہ سوتے بھی نہیں ہیں اللہ کو بھوک نہیں لگتی ہر وقت اللہ جاکتے رہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی وہ نیند آپ ہی نے تو ایک بات کہی تھی اللہ پاک آپ نے کیا کہا تھا اللہ پاک ہے کہا تھا نا اللہ سب سے پاک ہے اچھا اب سنو سب سے پاک کا کیا مطلب نیند سے بھی پاک ہیں نیند تو کمزور کمزوروں کو آتی ہے نا مثال کہ تو پھر ہم کمزور ہیں جب ہم تھک جاتے ہمیں نیند آتی ہے اللہ پاک تھکتے ہی نہیں ہیں اللہ پاک کو بھوک بھی نہیں لگتی اللہ پاک کو پیاس بھی نہیں لگتی اللہ پاک کو نیند بھی نہیں آتی اللہ پاک اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے آپ تو وہ بچہ کتنا اچھا تھا ہمارے بابا یہ کہانی سناتے تھے دیکھو وہ بچہ اتنا اچھا تھا بابا ٹیچر تو ان کے ٹیچر نے کہا ایسی جگہ جا کے تم زبا کرو جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ مرغی ویسی لگایا ایسی تو دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اگر انسان نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو مجھے دیکھ رہے تھے سر نے کہا اس کو شاباشی دی شاباش بیٹا شاباش میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ تم کون دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے ہیں اچھا جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں گناہ کرنا چاہیے بتائیے جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں گناہ کرنا چاہیے ہمیں نہیں گناہ کرنا چاہیے ہمیں گناہ کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسی بتا رہا ہوں ہمیں شرمانا چاہیے وہ یہی سبق سمجھانا چاہ رہے تھے ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ چلو السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی کہانی میں سمجھ آگئی ہے آپ کو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ وعلیکم السلام